اسلام علیکم میرا نام بلال ہے اور میں ایرڈ یونسٹی کا سٹوڈنٹ ہوں ان سے کوسٹن کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ سارے کے سارے اسی اشرافیہ کے تقریب سے ان کو اس عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جو سمپل سی بات ہے یہ آپ نے جو کہا بائیس خندان یہ بائیس خندان بارے میں تو کسی نے بات ہی نہیں کی پورے پاکستان میں جو معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں ان کے بارے میں کسی نے بھی بات نہیں کی میرے گاؤں میں ایک مہینے پہلے ایک دماغ کا ہوا جس میں سو سے زیادہ لوگ مرے اس کے بارے میں آج تکیس نے کچھ کیوں نہیں فور آپ نے ماشاءاللہ لوگو لگایا ہوا ہے مجھے بتائیں کہ اس کی کریڈیبلیٹی مجھے کون دیتا ہے کہ آٹھ فروری کو جو الیکشنز ہوں گے میں جا کے اس کو پکڑوں ہماری یاد یوت جا کے اس کو پکڑے کے دھاندلی نہیں ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج لائف شو میں ینگ طلبہ و طلبات نے اپنے نام نہاد سیاسی رینماوں سے ایسے تلق سوالات پوچھے جن کے جوابات دیتے ہوئے بھی یہ سیاسی رینما آپس میں علج پڑے آئیں پہلے ان سب کے سوالات و جوابات سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے سب سے زیادہ دور اقتدار اگر کسی پارٹی کا ہے تو وہ مولانا کا ہے سن لیں سن لیں سن لیں نہیں صرف آپ سات سال آپ بات کریں شابت کریں سن لیں نا سن لیں ہر پیپلز پارٹی کے زمانے میں آپ صاحب اقتدار ہر مسلم لیگ نون کے زمانے میں صاحب اقتدار ایم ایم اے کے حکومت میں صاحب اقتدار سب سے زیادہ ڈرون اٹیکس ان کے دورے حکومت میں ہوئے اور عمران خان کو یہ کریڈٹ ہے ایک ڈرون اٹیک ان کے زمانے میں نہیں ہوا اور ڈرونز کے خلاف کس نے سٹینٹ کیا وہ عمران خان نے جلسے کیے اور مظاہرے کیے مجھے بتائیں مشرف کے زمانے میں پہلی دفعہ جیل میں گئے یا ان کے دورے اقتدار میں جیل میں گئے یہ کہنا کہ وہ مشرف کے ساتھ کڑا تھا مشرف سے پیسے کس نے لیے مشرف سے زمینے کس نے لیے آپ انصار حباسی کی ایک ریپورٹ محلے آپ ایک منٹ عدلیہ کے اوپر پچھلے سال جب سپریم کورٹ نے کہا الیکشن کرا ہو آپ نے یہاں سپریم کورٹ نے کہا اٹیک کیا اور عدلیہ کو گالیاں دیں اور آپ نے کہا بھی الیکشن نہیں ہونے دیں گے اور آج بھی آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور انڈیپیننٹ پالیسی اگر بنای ہے ازاد ریاست اپنے ملک کو غلامی سے ازادی کے لیے وہ صرف ایک حکمانان ہے عمران خان اور آج بھی فلسطینی فلسطینی صرف ایک شخص کو یاد کر رہے ہیں وہ ہے عمران خان کہتے ہیں کہ آج کاش کہ وہ حکمان ہوتا تو ہماری ہلپ کو آتا میں ایک بات کروں آپ اگر الزام پر الزام میں جاؤ گے مجھے آپ پتائیں کشمیر کے اوپر سب سے زیادہ سٹینڈ کر دیا ہے یہ تو میری بات کر دیا ہے آپ کشمیر کمیٹی کے چیرمنٹ ہیں آپ نے کیا کروائی کی تخال میں میں ہمیشہ سے کیتا چرانک اور گھنکے پیٹھائے والوں کو بولنے کی بیماری ہے لیازہ اس بولنے کی بیماری کے لیے کوئی بلگیٹ ڈنڈنا چاہیے تاکہ پھولیوں کے کٹرے بھی ان کے لیے پھلاے جا سکے سکے تاکہ یہ بولنے کی بیماری ساتھ Bir آپ بیٹر کہاں سے لائیں گے فیلڈر کہاں سے لائیں گے ویکڈ کیپر کہاں سے لائیں گے آپ بالر کہاں سے لائیں گے آپ کے پاس سیاسی پچھ نہیں ہے پاکستانی قوم ہے ہمارے ساتھ وہ تو پیپل سپارٹی کا ہے آپ کا پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ دیکھیں یہ یوت ہے آپ نے بات کی جیوائی جمعیت دیکھیں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک ایسی بات ہونی چاہیے تاکہ ہم نوجوانوں کو قوم کو کچھ بتا سکے کہ مستقبل میں سیاست کیا ہے اور کیا ہوا ماضی میں میں نے پہلے آپ کو کہا کہ اس ملک میں نہ پریکٹیکلی اسلام ہے نہ جمہوریت ہے نہ کاجازم کا پاکستان ہے اس میں کون زمدار ہے ہم سب سیاسددان کو زمدار ٹیراتے ہیں اس میں سیاسددان بھی زمدار ہے اس میں جüڈشوری بھی زمدار ہے یہ سارے اس میں زمدار ہیں لیکن یہ بات کرتے ہیں آئین کی بالا دستی کی یہ بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی عدمی متاخلت کی اداروں کا حدود میں رہنا آئین سے باہر ادارے متاخلت نہ کرے بات کون کرتا ہے یہ اب آپ خود عادہ کیے میں آپ کیسے یہ بات کرتے ہیں بھائی بار اکتوبر 99 کی حمایت آپ نے کی 12 اکتوبر 99 مشرب کی مارشاللہ کی حمایت آپ نے کی جیوائی نے اس کی مخالفت کی بتائیے جواب دے کیوں کیوں آپ نے مخالفت کی اور 911 جب امریکہ نے مشرب نے امریکہ سے ملکل افغانستان پر چڑھائی کی آپ مشرب کے ساتھ کر دیتے افغانستان کی تباہی میں تو آپ کا ہاتھ ہے پانٹھا کی تباہی میں آپ کا ہاتھ ہے وزیرستان کی تباہی میں آپ کا ہاتھ ہے 150 ملین ڈالر نکسانوہ پانٹھاں کو 70 ہزار لاشے گری اس میں تو آپ شریکہ کار ہیں شریکہ جرم ہیں اس کا جواب دے آپ آپ کس آئین کی بات کرتے ہیں ڈپٹی سپیکر قاسم سوری نے آئین توڑا سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ آئین توڑنے میں قاسم سوری بھی ہے آئین توڑنے میں عمران خان بھی ہے آئین توڑنے میں آوان اس حضر میں بیٹا ہوا شخص کیا نام ہے اس کا عارف علوی بھی ہے آپ تو آئین شکن ہیں اور آپ نے قاضی عیساء کے خلاف ریپرنس دائر کیا آپ نے عدلیہ کا جو حشر نشر کیا آپ نے عدلیہ کا کسی نے بھی نہیں کیا اگر میں جج ہوتا بلہ تو کیا آپ پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں اور آپ نے یہی یہی حرکتیں کی ہیں اپنے ڈیرھ سال پہنے دو سال اکدار میں ہمارے ساتھ پاکستان کی اگر آپ پاکستان کو مستحقم دینا چاہتے ہیں معاشی طور پر شیشی طور پر مستحقم دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے پاکستان تاریخی انصاف کی سیاست کو ضمن بوز کرنا ہوگا پھر پاکستان مضبوط ہوگا وہ اس لیے میں کہتا ہوں صرف یہ بتا دیں یہ کہاں ہوتے ہیں یہ جیل میں ہوتے ہیں ان لوگوں نے خارجہ پالیسی کا کہاں سعودی آپ نے ناراض کیا یوئی آپ نے ناراض کیا چین جیسا دوست آپ نے ناراض کیا آپ مجھے بتائیے آپ کے خارجہ پالیسی کہاں ہیں آپ نے کہا کہ میں کرز دیلوں گا اگل لیا تو میں خودکشی کروں گا ابھی تک آپ زندہ ہے آپ نے خودکشی نہیں کیا کیوں آپ غلط پہنی کر دیں لوگوں کو آپ کی خارجہ پالیسی کہاں ہیں آپ نے یوئی کو ناراض کیا آپ نے پوری امت مسلمہ کو ناراض کیا آپ نے سعودی کو ناراض کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے کرپشن نہیں کیے پھر پراغوگی کا بتاؤ جواب پراغوگی کا تو لیاؤنا اس کے خلاف روزہ کرو تو شاکھانہ کا جواب دو ایک سو نوے ملین ایک سو نوے ملین القادر انڈورسی کا ملین فانڈ بتاؤ بھائی کہاں ہڑپ کر گیا آپ نے وہ گری پانچے گئی اس لئے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم سنجیدہ بات کرتے ہیں سنجیدہ شاہست کرتے ہیں آئیے چھوڑیے ان باتوں کو ملک تباہ ہوا آپ بھی کہتے ہیں کہ میں اداروں کو اپنے ڈومین میں رکھنا چاہتا ہوں پہلے تھوبہ کریں اس کے بعد پھر بات کریں میں سمجھتا ہوں کہ ہر پانچ سال بعد آپ کو حق کے حکمنانی دیا جاتا ہے یہ سیاستدانوں کا حق نہیں ہے یہ میرا ان کا جو یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم آپ سے ووٹ لیں یا ہم کہیں جی ہم حکمنان بننا چاہتے ہیں آپ کا ہے حق کے حکمنانی آپ نے اپنے ہاتھ سے بنانا ہے آپ یوت ہو آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے آپ کیوں یہ اپنے آپ کو ڈس اسوسییٹ کر لیتے ہیں جب اپنے آپ کو سیاست سے ڈس اسوسییٹ کریں گے تو آپ سے غلط لوگ حق کے حکمنانی لے کر آپ کے اوپر حکمنانی بھی کریں گے ظلم بھی کریں گے تشدد بھی کریں گے جانبوش کے سازشیں ہو رہی ہیں کہ جوانوں کو پراسس اف الیکشن سے آوسٹ کیا جائے اس لیے ورکروب پر ظلم ہوتا ہے اس لیے چادر چادر دیواری کی پہمالی ہوتی ہے آپ اپنے حق کے حکمنانی کو سمجھیں آپ کا ووٹ ایک طاقت ہے آپ جائیں ووٹ ڈالیں جس کو آپ پسند کرتے ہیں اور اپنے میں سے آپ بندہ منتخب کریں جو آپ کو آپ کو ٹو سنس میں ریپریزنٹ کریں اور تب ہی آپ کے مسائل پاکستان کے مسائل ہم سب کے مسائل حل ہوں گے جو اس سے پہلے ڈسکشن میں آئے ہیں اس لیے آپ الیکشن ڈے پہ باہر نکلیں پہراتیں اور آٹھ فروی کو الیکشن کو فری اینڈ فیر بنائیں جو غلط کر رہا ہے اس کے غلاب آباد بھی اٹھائیں اور راستے کے رکاوٹ بھی دیں آپ نے سب کی گفتگو سنی ان میں مولانا ڈیزل کے چلے حامد اللہ نے جب شویب شہین سے کہا کہ پی ٹی آئی کو تو ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے پی ٹی آئی نے اس ملک کی سیاست کو تباہ کیا پی ٹی آئی نے اس ملک کی ینگ جنریشن کو تباہ کیا پی ٹی آئی نے ملک کے تمام اداروں کو تباہ کیا اس پر شویب شہین نے بلکل ٹھیک جواب دیا حامد اللہ کو کہ سب سے زیادہ تو آپ حکومت میں رہے حکومت نون لی کی ہو تو بھی آپ اس کا حصہ رہے پاکستان پپلز پارٹی کی ہو تب بھی آپ حکومت کا حصہ رہے مسئلہ کشمیر جہاں تھا وہیں کا وہیں ہے جبکہ آپ کے قائد مولانا فضل الرحمن اس کے صدر بھی رہ چکے ہیں مگر آپ کے قائد مولانا فضل الرحمن بھی صرف اور صرف اپنی جیبیں بھرتے رہے اور الزام اب آپ پی ٹی آئی پر لگاتے ہیں ینگ طالب علم بلال نے بلکل ٹھیک کہا کہ ان سے کوئی بھی سوال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ یہ سارے اسی اشرافیہ سے ہیں جن کو صرف اقتدار کی حوض ہے عوام سے تو ان کا دور دور تک نہ کوئی تعلق ہے اور نہ ہی عوام کے مسائل سے ان کو کوئی واسطہ ہے مگر پی ٹی آئی ہمیں ایک وائد جمعہ نظر آتی ہے اس سے ہمیں امید ہے کہ یہ یوت کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی مگر ناظرین جو کوئی اس ملک کے ساتھ وفادار ہوتا ہے اس کا حال بھٹو جیسا ہی ہوتا ہے اور یہ ایک تعلق حقیقت ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تاک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ